ہر قسم کی تاریخیں اس رب العرمین کے لئے سزاوار ہیں جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آزاد سے یہ قرآن اور یہ نبی لوگوں کو ڈرائیں ایمان لانے والے نیت عمل کرنے والوں کے لئے سوچ خبریاں سنائیں کہ ان کے لئے آخرت میں بہنسرین بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ضرور السلام نادر و رحمت العالمین سید المرسلین قاتم النبیین سید اول ایدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آل و افقاد پر تمام انبیاء و مرسلین پر دین بھائیوں اور قواتر سلام میں نے سورہ دخوان کی آیتِ قریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے ندود کا ذکر فرمایا ہے اور ایک مبارک راٹ کا ذکر فرمایا ہے یہ شابان کا مہنہ ہے اور دوسرا ہفتہ چل دہا ہے شابان کی ایک تیرا تاریخ ہے اس منافقت سے پندر شابان کے مطالق اور شابان کے مہینے کی فضیلت کے مطالق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا ہم تمام کو یہ بات اچھے طرح معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اپنی عبادت کے لئے فیرہ کیا ہے جیسا کہ سورة الزاہریات میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا خَلَقُ الْزِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے انسان اور جن کو میری عبادت کے لئے پیدا کیا ہے یہ دو مخلوق کا ذکر اللہ نے کیا ان کی پیدایش کا مفتد ہی میری عبادت ہے اور عبادت بلوغت سے لے کر انسان کی ماؤت تک پرد ہے بلوغت سے لے کر انسان کی ماؤت تک عبادت پرد ہے بلوغت سے پہلے بھی والدین کو تربیت دی گئی والدین سے کہا گیا والدین کو حکم دیا گیا کہ سات سال سے ہی اپنے اولاد کو نماز کا روزوں کا حکم دے اور دخل کالکے ہو جائیں تو وہ نماز سورے پر والدین اپنی بچوں کو تربیت کی خاطر مار کرتے ہیں اجارت شریعت رہی ہے والدین کو لیکن جب آدھی ہو جاتے ہیں سات سال سے بچ ہو جاتی ہے تو غاہر بات میں بلوغت عمر کے بعد آدمی آدھی ہو جاتا ہے اس قسم کی تربیت شریعت نے کی ہے کہ بلوغت کے بعد عبادت کا آدھی ہو جائے اور عبادت کرنا اپنے شوق اور اس کا بچگلہ ہو جائے لیکن تربیت شرط ہے کہ سات سال سے سارے ماباب جیسا کہ عبادت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو عبادت زندگی بھر کرنا ہے عبادت عمر کی کسی آس حصے میں فرق نہیں ہے کہ اتنے ہی دن عبادت کر کے چھوڑ دی جائے یا کسی سال میں کچھ دن مخصوص نہیں کہ اتنے دن عبادت کر کے سال کا پورا کھوٹا ختم کر دیا جائے یا کسی مہینے میں اتنے دن عبادت کر کے بس پورے مہینے کا حساب مکمل کر دیا جائے یہ حفتے میں کسی خاص دن عبادت کر لی جائے پورے حفتے کا عجبہ سواب میں جائے گا ایسی پوری باتیں شریعت میں نہیں عبادت کو زندگی بھر کرنا ہے لمحہ لمحہ کرنا ہے ہر وقت میں کرنا ہے لیکن عبادت کی ختم مختلف ہوئی نماز ایک ختمہ عبادت کی صرف نمازی عبادت نہیں ہے عبادت کی دیشمار سپنے ہی انسان کو جنسے جیورا ادا کرتے رہنا چاہیے یہ حکم شریعت کا عبادت کا امانہ مقروم ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے نبی شریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرحیت میں رکھن لیا فقط بحمد رب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی سخبی پڑھتے رہا کیجئے وکل منفتا کی دین اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ رہیے نماز پڑھتے رہیے رکھن ہے نماز کا سجدہ بولتا نماز مراب ہے سجدہ نہیں کہ آپ نماز پڑھتے رہیے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ رہیے وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِعَكِ الْيَقِينَ اور اپنے رب کی عبارت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قتاب ہے آپ کو موت آنے تک آپ کو پاک آنے تک آپ عبارت کرتے رہیے اس آیت میں موت کو یقین کہا گیا کیونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا دنیا کا کوئی نسان انکار نہیں کرتا حالانکہ رب العالمین کا انکار کرنے والے دنیا میں موجود ہیں لیکن موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتے اس لئے موت کو یقین کہا گیا لیکن بھرے لیل حضرات تحریف کرتے ہیں دین میں بغار پیدا کرتے ہیں اس آیت میں جو صوفیہ ہیں وہ یقین کے معنی یقین ہی لیسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یقین آنے کے قبالت کرو جس نے جو یقین آنے کے قبالت کیا اسے سے عبارت نہیں کرنا بکھو یہ سب غلط کرتے رہے ہیں معنی تحریف ہے یہود و نسارہ اتہی قورت انجل میں تحریف کرنے کی وجہ سے ان کی شریعتوں اللہ نے مرسوک کر دیا ختم کر دیا ان کی شریعتیں اقل پر باقی نہیں تھی لیکن اس امت کا معاملہ وہ نہیں ہے اس امت کی ساری قرآن حدیث کی افادت اللہ نے اپنے زمینے کی ہے اسے کتنے کی علماء تحریف کرتے رہے ہیں افادت کی دن میں جب اللہ نے بھی ہے اسے اقل دین کے اللہ افادت کرتا رہے ہیں افیام مصر تو یہ مانا ہے تو ورحال موت آنے تک افادت کی یہ آیت بتا رہے ہیں کہ انسان کو موت آنے تک افادت کرنا ہے اور وہ تک افادت کرنا ہے آج ہم مسلمانوں کا بار بار ہر وقت ہم تہتے رہتے ہیں پورے مسلمانوں کا مجموعی طور پر حال یہ ہے کہ افادت کے سب غافل ہیں اکثر مسلمانوں اللہ کی ا available ہے اللہ کی عبادت میں لگے م ambient ہیں لیکن ڈہوں کے بہت خونے لوگ ہیں ہر اتن کی عبادت کرتے ہیں ہر وقت عبادت کرتے ہیں لیکن will hide خونے لوگ ہیں ہر جگہ موجود ہے لیکن خونے ہیں مسلمانوں کی اکثریت عبادت سے غافل ہے عبادت کرنا نہیں چاہتے عبادت سے کوئی شمع عبادت ان سے زہر محمان کی نہیں ہے کہ عبادت کرنا ہے عائفل آہ ہول نے علماء نے اور بہت پہلے لوگوں نے ان کا ذہن یہ بنا دیا ہے کہ سال میں ایک دو راتیں جاگ لے پورے سال کا خضا ہو جائے گا پورے سال کی خضا ہو جائے گی پورے سال پر ایک قفار ہو جائیں گی ایڈرین بنائے آئے ایسی کوئی دلیل شریف میں دلتی ہے کیا کہ ایک رات جاگنے سے سال میں دو تین شک بجاری کرنے سے دو تین راتیں جاگ لینے سے یا سال میں دو تار موزے رکھنے سے لوگوں نے بنایا ہے محبت سا تمہارا مطلح حل راتیں آتی ہیں آپ ساتھ جاغ لو اور راتوں میں خدا عمر کرو کیونکہ یہ رات میں خدا عمر ہوتی ہے کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی کوئی تعلیمات موجود نہیں آپ کی صیرت میں قرآن میں حدیث میں یہ تشلسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پاتغوت کی نماز نہیں پڑھتے تھے اور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضلات میں خدا کر لیتے تھے صحابہ بھی شہد روزانہ پاتغوت کی نماز نہیں پڑھتے تھے صرف شابہ انہیں خدا کر لیتے تھے عزانے بھی نہیں ہوتی تھی صرف شابہ ان کی خدا رات پہ عزانہ ہوتی خدا ہو جاتی ایک کہ یہ شریعت میں ہے نماز پانچ وقتی فرق ہے پانچ وقت عزانے ہوتی ہیں جب سے اسلام آیا ہے پانچ وقت نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کی نیز بندے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں صحابہ ہوں صحابہین ہوں اللہ کی جو بھی نیز بندے دنیا میں رہے ہیں وہ پانچ وقت عزانے ہوتی ہیں صحابہ نماز نہیں سنا نہیں نباسی نہیں سکتے ہیں اللہ کی نیز بندے نماز کی نماز ساری نیز بندے ہیں ساری عزانہ رہے ہیں یہاں لوگوں کا محبت ایسا بنایا ہے سال میں ایک دو بار مقنے ضرورتیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آج کیا آپ ہم سے مل گئی ہماری دھراپ نے دئی ہماری نجات کینا کیونکہ ہم نے شب براپ نے عزانہ کر لی یہ خود اپنے جگہ پر شریعت کا ایک مسئلہ ہے وہ جائز نہیں ہے اس رات میں جادنے کا حکم شریعت سے موجود ہے کہ نہیں ہے وہ مسئلہ ہے اس جگہ پر لیکن لوگوں کو یہ بہن بنانا اس رات تمہیں جادنی تمہارے قدر دمر ہو گئی یہ کس نے سیٹیفیکٹ دیتی ہے کیا یہ ہمارا دین علماء علماء کا ہے کہ علماء بنا سکتے ہیں دین کو نہیں دین تو نبی بھی نہیں بنا سکتا دین تو وقت کا نبی بھی نہیں بنا سکتا وہ تو اللہ رب اللہ دین کو حکم کے تامے ہوتا ہے اللہ کی وہی کہ وہ تامے ہوتا ہے وہی علاج سے آتے میں سے وہ عمل کرتا ہے نبی نبی بھی دین نہیں بنا سکتا تو ایسے ماحول میں لوگوں کا یہ ذہن بنانا کہ شن روزے رکھ لو شن راپے جا بھلو تمہاری نجات ہو جائے گی تمہاری بنات ہو جائے گی یہ بہت بڑی خمرائی ہے جو انسان کو مرہ کیا جا رہا ہے تو بھائیوں کی عبادت ہمیشہ کرنا ہے مر کے سم تک نمازیں پڑھنا ہے اور دیگر ساری عبادتیں انسان کو علام لنا ہے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم یہی بتاتے ہیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سب سے بڑی تعلیم کیا ہے ہی چاہی چاہ رضی اللہ پر ماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پیشے تھا آپ ایک رات پال پہ نہیں جاتے تھے آپ نے زندگی میں رات پر اٹھ کر نماز پڑھئے زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر جوерт rut Leמה رات پر اٹھ کر جسکو قدش کی نماز پڑھیں صحابہ بھی پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کام کے بھی تربیش کیتے ہیں صحابہ بھی رات پر اٹھ کر نماز پڑھتے تھے اشراك ہی زندگی بھر ہی کينی تھی اللہ علیہ وسلم کی اب جات کر منیaron بنے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جات کر خضائے عمر نہیں کرتے تھے صحابہ اطلاع جا کر خضائے عمر نہیں کرتے تھے ہر رات ان کا یہ معمول سا ہر ذر ان کا یہ معمول سا کہ اللہ کی عبادت کرتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی بخاری کی حدیث ہے کہ ربیہ شریف صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کے باغلے اتنے سارے گناہ معاف رہی یا رسول اللہ آپ پھر راتوں میں اتنے رندی رندی نمازیں اتنا لقواہ طبیل قیام کیوں فرماتے ہیں آپ کے پیر پھڑ جاتے ہیں سوچ جاتے ہیں ورمہ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا افلا اکنو افضل شکورا کہ ہم اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ ہم اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں یہ ہمارا نبی یہ ہمارے نبی جس نبی کی تاریخ کے دن رات ہم ناپن کرتے ہیں جس نبی کے لئے صرف ناپن نہیں ہمارا دن رہ گیا ہے کیا یہ نبی کی سنت ا支持 ہمارے قابل نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جز سنت اس کے دن رات جہاد مختلی طبیل کی اس کے دن رات راتوں کو اٹھ کر رہ بہ رممہ قیام کرتے تھے یہ ہمارے نبی لیکن ہم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نعام کرنا سکھ لیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عمل ہمارے لیے عمل نہیں رہا کسے مسلمان ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل کرتے تھے خات رات خات دن عبادت کرنا یہ تو دوسرے لوگوں کا کام ہے لوگ آت دن عبادت کرتے ہیں آت رات عبادت کرتے ہیں مسلمانوں کرنے مسلمان کو زندگی بڑھ عبادت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن منا فرمایا ہے کسی دن عبادت کے لئے خاص کرنے پاس قرآن منا فرمایا ہے لَا تَقْتَتُّ رَيْلَةَ الْجُمْعَةِ بِقْحِيَامِن بَيْنَ الْلَيَاجِ آپ قرآن فرمایا کہ ہفتے کے سات دنوں میں سے ایک رات جمعہ کی رات کو عبادت کے لئے خاص نہ کرو مطلب ہے کہ آپ جس سے عبادت کرو جب آپ کا دل چاہے جب آپ بیدار ہوں جب آپ تنسیل ہوں اترا دمائے کریں کسی راب کو تائے کرنا اسی راب دمائے کرنا ہے یہ اصل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا فرمایا ہے اور روزے کے لئے اسی طرح چلا سخت تخت سو او مل جماعتی بھی سیاں مل من ایام آپ منا فرمایا کہ دنوں میں بھی جماعت دن خات روزہ رکھنا ایک کسی دن کو خات روزہ رکھنا جس کا شریعت میں یہ ثبوت نہ ہو کہ دن روزہ رکھنا ہے خات نہ کر لو جب تمہارا من جا ہے تو روزہ رکھو خات اسی لئے روزہ رکھنے کی حادث مٹ دالو اپنی طرف سے اللہ یہ شریعت سے ثابت ہو روزے شریعت سے ثابت ہو پیر بھی میرات کا روزہ آئے اور پھر جو ہے وہ ایام بیر کی روزہ تو شریعت سے ثابت ہے اس کے علاوہ سے زند رکھنا ہو تو خات رہی کرنا چاہیے جب تمہارا تو روزہ رکھ لینا چاہیے تو ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو عبادت کے لئے بھی کسی دن کو خات نہیں کرنا چاہیے رات کو بھی خات نہیں کرنا دن کو بھی خات لوگوں نے خات کر لیا ہے شبہ برات کو خات کر لیا ہے تو اسی دن اسی رات جو ہے عبادت کی جائے گی اسے روزہ رکھا جائے گا وہ دن خات عبادت ہوگی جب نیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم یہ بساتی ہے کہ اس کو معاملہ یہ ساتھ عبادت زندگی بر آپ کرتے تھے جس کا خبور ایک حدیث میں میں نے اشارت کیا کہ ہر رات آپ جاہتے تھے ہر رات حدیث میں روزہ پڑھ دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات ہے کہ ماہ شابان ماہ شابان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ساتھ کہ آپ روزہ رکھیں تقریم پورے مہینے کے روزے رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے پورے مہینے کے روزے رکھیں جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ امہ سلمہ رضی اللہ عنہ جو امہ حات المؤمنین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزواج متحرات میں ہیں ان کا بیان ہے دونوں روایتیں سلمی جی کی ہیں عیشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے مارا عیس النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر قیاماً دن ہو کانا یسومو اللہ قلیلہ بل کانا یسومو کلہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مہنے شاہدان کے مہنے میں جتنا آپ لوگے رکھتے تھے اتنے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے اور مہنے میں نہیں دیکھا ہیتایشہ فرماتی ہیں بھر کا مسئلہ ہے بھر والے زیادہ رجعت اور کوئی جانتے ہیں فرماتی ہیں کہ شابان میں جتنے روزہ رکھتے تھے اتنے روزہ مہنے میں رکھتے ہوئے جاتا نفل ہوئے بلکہ فرماتی ہیں میں نے یہاں تک دیکھا بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پورے شابان کے مہنے کی روزہ رکھتے بلکہ فرماتی ہیں پورے مہنے کی روزہ رکھتے ہیں شابان میں پورے مہنے کی روزہ رکھتے ہیں ربی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن امتیوں کو آپ صافرہ مثالین دیا ہے کہ نفل شابان سے روزہ رکھو نفل روزہ رکھنا چاہتے ہو مندرہ شابان سے کی رکھو اس کے بعد پھر روزہ روزہ آجاتے ہیں اس کی سیاری کرو ورنہ تم پورے روزے رکھو گے شابان کے مہنے کے تو رمضان جو فرد روزہ اس میں تم سے جو ہے سکسی ہو جائے گی کمزولی ہو جائے گی امت کو آپ نے نفل شابان کے حضر پہ کی اجارت دی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں یہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکمہ جائے دفت کرتا ہے حرام کنی ہے لیکن کیونکہ فرد روزہ میں کوتائی جسے اگر مون کی رہے تو وہ نہ رکھے فرد روزہ میں جس سے کوتائی ہو سکتے ہیں تو وہ نہ رکھے نیسے روزوں کے بعد یہ مسئلہ ہے جس سے فرد روزہ میں اثر نہ پڑے واجر رکھ سکتا ہے فرد روزہ میں جس سے اثر نہ پڑے واجر جسے شابان کو اجرے رکھ سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن حدیث میں تو آپ نے امت کو تعلیم دیئے کہ نیسے شابان اور امیر سلمہ رضی اللہ حرم فرماتے ہیں آپ نے آپ نے روزہ رکھتا کرتے ہیں دو دو بیمیعہ روزہ سلمہ کی ہم آلے بہت کے لئے مرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے نات پڑھنے کیلئے بھی مرتے ہیں یہ تو آپ کے دھر کی روائی ہے تو آلے بہت کون چاہیے ہیں آلے بہت کون چاہیے آپ کو دیویاں ہیں تو ہم ہی روزہ رکھنا چاہیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ چیزیں روزہ رکھنا ہے روزہ رکھنا ہے یہ سب ہے ہم شبہ بھرات میں راب جا گیا انہیں سے عمر قضا ہو جائے گی یہ غمرائی ہے لوگوں کو غمرہ کیا جا رہا ہے لوگوں کو بگانا جا رہا ہے دن سے دول کیا جا رہا ہے یہ دن نہیں ہے یہ اسلام نہیں کہ اش راپ جا 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 لوگوں کو عمر قضا کرائی جائے یہ دن نہیں ہے اس کا کوئی سموک نہیں کری اسکے اللہ نبی اسلیم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ شعبان کی کیوں رکھتے تھے شعبان میں جو رکھتے تھے نبی صلی اللہ کیا یہ ست خد التے ہیں یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے عمل نہیں مہتا ہم کو کرنا جائے ہمارے نبی کے ساتھ پتلتا ہے اور آپ سے کیaidے جانتا ہے شابانو کو رکھتا ہی کہ وہ ستاahoش합 سے شابانو کی مہنی میں حدیث رضی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا آپ جابان کے مہنے میں زیادہ سے زیادہ نسل روزے رسپیس کی کیا وجہ ہے کیا حکمت ہے تو رضی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا راکہ شاہرون کا اوپر ناکہ بھی ان رجب و رمضان یہ مہنہ جو رجب و رمضان کی دیش میں آتا ہے اس مہنے کی عبادت سے اس مہنے کی فضلت سے لوگ غافل ہیں اس مہنے کی فضلت سے لوگ غافل ہیں کیا ہے اس مہنے کی فضلت آپ کو فرمایا ترکو تیر آمال میں رب دل آردین اس مہنے میں آمال بندوں کی جو آمال ہی وئی رب العالمین کی درباروں پیش کی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جاتے ہیں بندوں کی آمال وحب و یورفہ عملی و رفائم میں شاہتا ہوں مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا عمل جب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے میں اس روح روزے کی حالت میں رہوں میرا عمل جب اللہ کے سامنے ہو اللہ جب اللہ نے عمل ریکھ رہے ہوں میں غزر کی حالت میں رہوں کیا یہ رسول اللہ کا عمل اس عمل سے ہم کو محبت رہی ہے کیا رسول اللہ سے ہم کو محبت رہی ہے اللہ کے عبیر اس عمل سے محبت کرتے تھے ہم اس عمل سے محبت نہیں کر سکتے تو بھائیو یہ اصل بھی رہے اب اصل دل پر عمل کر رہے ہیں یہ تکلیف ظاہر بہت تکلیف ہے اس لئے لوگوں نے گمراہ کر دیا کہ آسانی پہلا کر دی ایک راتے جاگو ختم اس کی محرم سے میں کیا کردے تو تمہیں امی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ شابان کے مہنے میں آپ رکھتے تھے شابان کے مہنے میں عمل پیش کی رہتے ہیں اور اللہ تبارک و سالہ شابان کی پندرہ پندرہی رات کی فضلت ایک صحیح حدیث میں موجود ہے شابان کی پندرہی رات کی فضلت ایک صحیح حدیث میں موجود ہے جس کو ابن حبان بیعقی وغیرہ نے روایٹ کیا ہے صحیح حدیث اچھے کلبانی وغیرہ رحم مولا نے دو مختلف سندوں سے جو حدیثیں آتی ہیں اس کی بنیاد پر حدیث کو صحیح خرار دیا ہے شابان کی پندرہ رات کی فضلت نے خلیص آئی ہے اور حدیث صحیح ہے جو صحیح ہے وہ صحیح ہے جو غلط ہے جو غلط ہے وہ حدیث کیا ہے فندرہ شابان کی فدرس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يَسْتَلِ اللَّهُ إِلَىٰ خَلْقِهِ کہ اللہ تبارک و تعالی شابان لَا يَسْتَلِسُ مِن شابان شابان کی فندرلی راست کو اپنے مخلوق کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے رحمت کی نظر سے اللہ اپنے مخلوق کو دیکھتا ہے شابان کی فندرلی راست کو فہیغبتی رولی جنلی خلقی تمام مخلوقات کو بخش دیتا ہے معاف کر دیتا ہے مقفلت سے نوازتا ہے تمام مخلوقات کو إِلَّا لِمُشْرِقٍ اَوْمُشْاَجِنِ سوائے مُشْرِقِ کے اور اس آدمی کے جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کی دشمنی کی وجہ سے حقد ہے جلن ہے کی نہ پکڑھے یہ دو آدمیوں کی بخش دیتا ہے اس رات میں بھی ان کے علاوہ تمام کی بخش ہو جاتی ہے مسلمانوں جو اہلِ ایمانِ ان کی بات ہے اہلِ کپر اہلِ شرکی تو بخش نہیں ہوتی ہے ہاں خود حدیث میں بتایا گیا کہ مشرک کی بخش نہیں ہوتی ہے تو حدیث صحیح رہی ہے پنرہ شابان کے مطالقہ حدیث اس حدیث میں شابان کا لفظ آیا ہے حدیث کے لفظ لیکن یہ مقبرت عام ہے کسی کے قاب مقبرت نہیں ہے تمام جتے ہیں کہ عام ہے یہ مقبرت ہے چلے ہیں کہ قاب دلوں کی مقبرت ہوگی سارے دنیا کے مسلمانوں کی اہلِ ایمان کی مقبرت ہوگی بعض روایتوں میں لب دائے آئے کہ مومنین کی اللہ بخش کرے گا کاثرین کی بخش کرے گا اور انہوں نے ان کی نہیں کرے گا جن کی دلوں میں شخص ہے جن کی دلوں میں سکینہ کپٹ ہے ان کی نہیں کرے گا تو اس حدیث میں جو دو باتیں معلوم ہی ہیں کہ مشرق کی اللہ بخش نہیں کرے گا مشاہین کی اللہ بخش نہیں کرے گا پندرہ شابان کی اگر ہم قدرت چاہتے ہیں پندرہ شابان کی ہم مقبرت حدیث کرنا چاہتے ہیں تو تمام مسلمانوں کی چاہتے ہیں نبی ساتھ نے کیا فرمایا پندرہ شابان کو اللہ تعالیٰ نظرِ رحمت سے دیکھے گا اتنے مقروقات کو تمام کو بخش ہی لے گا اپنی درمتے بخش ہی لے گا مقبرت نہ برمائے گا عام ہوگی ہے یہ بخش عام ہوگی ہر ایک مصرح ہوگا سوائے مشرق اور مشاہین کی امتہ مشرق آپ کو کیا کرنا چاہیے سم اس بخش کو پانے کے لئے جنرح حدیثوں بتایا گیا دوسروں سے بچنا چاہیے شرف سے بچنا چاہیے عرب سے مسلمان بھائیوں کے لئے دل میں کینا کپٹ حتر دشمنی اس میں سے بنا چاہیے یہ نہ کرنا چاہیے اس کی وجہے پکا کر کھا کر نہاں دو کر رات جا گئے یہ کہاں اللہ حضیل پرمائے حدیث کے اندر ہم نے دیل خوشے کی منا لیا ہے حدیث جو ہے صحیح حدیث ہے یہ حدیث صحیح ہے اندرہ چابان سے بتایا ہے حدیث میں دو باتیں بتایا گی دو حدیث کی بچنا چاہیے تو ہم کو کوشش یہ کرنا چاہیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم شریف نہ کریں ہم زندگی پر اللہ پر بھروسہ کریں اللہ کو مشکل خوشہ سمجھیں اللہ کو یہ غوش سمجھیں اللہ کوئی دستخیر سمجھیں اللہ کوئی بندے نواز سمجھیں اللہ کوئی غریب نواز سمجھیں جو کچھ سے اللہ دے رہا ہے غریبوں کو بھی اللہ ہی نوازتا ہے بندوں کو بھی اللہ ہی نوازتا ہے مشکلات کو اللہ دور کرتا ہے نظر نیاد اللہ کیلئے مانے دعائیں اللہ کے سامنے کریں اللہ تعالیٰ کے نام پر جسوہ خیرات کریں جہانوے زباہ کریں تم اللہ کیلئے ہی شریں یہ سب پڑے تو شرپ سے مجھیں گے اگر ہم اولیہ اللہ کے لے کریں گے تو مشیب بن دے جب مشیب بن دے تو یہ ساتھ کی مقصد کہاں سے نصیب ہو گئی ہم نے اولیہ پر بھروسہ کیا ہم نے اولیہ کے لے رث ونتی دیار مانی ہم نے اولیہ کو مشیل مخشاقت انگیا ہم نے اولیہ کو غمصے آزام سنجھا ہم نے اولیہ کو دستہ گیر سنجھا ہم نے اولیہ کا اولاد جلے بیل دا سنجھا اولیاء کو دونے مشکلات حلوث رمیوانا سمجھا شرف کیا اسی رہزار کی یہ مقفلت کئی سے حاصل ہوگی نہیں ہوگی حاصل پہلے محفید بنے توحید و پرست بنے اپنے آپ پر شرف سے دون رکھیں تو اس مقفلت جو عام مقفلت ہے اس مقفلت کے محفید بنیں گے دوسری بات مشاہد ہم زندگیوں میں زیادہ ہی ہمارے دنوں میں بہت سارے لوگوں کی مسلمانوں کے بارے میں غیر مسلمان کے بارے میں ہمارے دنوں میں کتنے جلن حسد ہے کینہ کپٹ ہے اس سب رکھتے ہیں ہم مقفلت کے آفدار پیسے ہو سکتا ہے جس انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے کینہ کپٹ ہے مسلمان ہے اتنا بھائیس کے اندر نہیں کہ مسلمان ہے لیکن چونکہ مسلمان بھاری شریک کینہ کپٹ رکھتا ہے اس کی مقفلت نہیں ہوگی جو مقفلت سریرے مل رہی ہے محنت سے بھی اللہ کے طرف سے مقفلت مل رہی ہے وہ مقفلت اللہ تعالی رحمت کر کے مقفلت سے نواد رہے ہیں بندوں کو فریق کی مقفلت پانے کی ہم لائق نہیں رہے ہمارے دنوں میں اگر کسی مسلمان کے اخلاص حقہ دہے کی نہ ہے تو جو تیری لے مسلمان سال میں ایک مقفلت سریر ہے اس مقفلت کے لئے ہم اپنے آپ کو حردار نہیں بنا رہے ہیں کسی بڑی بات ہم محروم ہو رہے ہیں کسی بڑی خوش خبری سے کسی بڑی رحمت سے ہم محروم ہو رہے ہیں تو بھائیو یہ رب العالمین کی جوہے طرف سے ایک حدیعہ ہے تو اخواہ بندوں کو جو مارک پر دیتا ہے اتنی ہی حدیث ہے مجھے شاپان کے بارے بھی تو صحیح ہے بلکل صحیح حدیث ہے لیکن اس حدیث کے اندر ہاتھ عبادت کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ کی مقفلت پانے کے لئے ہاتھ عبادت کرو ذکر نہیں ہے تم خیلطے فرد کر رہے وقتی طرف سے اس حدیث کے اندر محصر منقب کرنے کا ذکر نہیں ہے کہ تم محصر منقب کرو فرشیہ کا تکر مقفلت دیں گے محصر منقب کرنے کا بھی محصر منقب کرنے کا حکم نہیں دیا نہ آپ کے زندگی میں محصر منقب کی نہ صحابہ نے منقب کی نہ طابعی نے طابعی نے منقب کی آتش بازی کراغا یہ صرف جو ہونا ہے اس محصر کو پانے کے لئے وہ صرف کہاں ہے اور دیشمار قدا پر بہت ساری مدل سے روح کی آنے کا عقیدہ خبروں کے لئے ساتھ زیارت یہ صرف کیا ہیں یہ صرف خرافات یہ صرف شہرے تو کوئی ثبوت نہیں ہے خاص کرنا خاص دن خاص دن خاص رات یہ صرف عمل کرنا شہرے تو کوئی ثبوت نہیں ہے حدیث کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے کہ یہ صرف منقب کرو تو تم کو محصر قاتل ہوگی اس کا کوئی ذکر حدیث کے اندر موجود نہیں ہے وہ تو خود و خود اللہ معاف کرنے گے بندوں کو جو لوگ پندر صلی اللہ تعالیٰ کی نماز نہیں پڑھتے جو لوگ پندر صلی اللہ تعالیٰ کی نماز نہیں پڑھتے یہ صلی اللہ تعالیٰ کی نماز نہیں مانتے اللہ کے ساتھ بہت ساروں کو صریح کرتے ہوں جو لوگ دشمنی رسکتے ہیں آپ کے مصرحات بھائیوں کے صدا وہ یہ ایک رات میں صحیح سے اپنی برات اور نجات کا پتخور کرتے ہیں ایسے ایک رات جاتے ہیں ہم کو نجات مل جائے گی برات مل جائے گی تو بھائیوں شابان سے مطالب جو صحیح حدیثیں تھی وہ یہی جو صحیح روایات اور صحیح صنع سے ثابت ہیں اس کے علاوہ جو لوگ اخبارات پڑھتے ہیں اندر شابان کے بارے میں اخبارات میں بہت کچھ آسا ہے علماء بھی بہت کچھ سناتے ہیں اور سب ضعیف کمزور باتیں من گھرد باتیں یعنی تشریف میں کوئی سبوت موجود نہیں ہے سناتے ہیں وہ کو اس کو باقی رکھنا ہے اندروں کو باقی رکھنا ہے تو اخبار کا اس پور افتے جا جاتا ہے اخبار قرآن نہیں ہے نیوز پیپر وہی علاوہ نہیں نہیں ہے نیوز پیپر جبایل سلام لیکن نہیں آتے تو انسان لیسا لکتا اسے چھاپا جاتا ہے تو بھائیوں قرآن مجید حدیثیں پڑو وہی علاوہ نہیں ہے وہ اللہ کا پیوان ہے اسے لئے شریعت کے اندر کوئی ہن جائش نہیں ہے کہ پنر شابان کی محسلیں مرقب کریں اس رات آپ کو عبادت کریں اس کا کوئی سبوت نہیں ہے بس اللہ معاف کرے گا ہم اور آپ اگر دوسرے سے بچے رہیں گے شرف سے بچے رہیں گے اور مسلمانوں کے لئے کی ناکھ پڑتے ہم بچے رہیں گے بہت ساری باتوں میں سے ایک بات اس وجہ تو جن کے سابس کرنا ہے لوگوں کو ملی جو خودوں نے آیت پڑھی سورے زبخان کی اس آیت سے استعدال کرتے ہیں وہ آیت کہاں کی ہے کہاں کا ایت کہاں کا روڑا بان مچین کمبہ جوڑا وہ سنہ لوگ مہارے آنکھ سوٹے گزنا یعنی کوئی جوڑ نہیں ہے وہ آیت کس مطلب کی ہے اسے لئے پندر شابان کو جوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ کرنا ہے اسے بھی کرنا ہے اسے کوئی آیت کا جو کہاں مانا ہم کر سکتے ہیں تحریف کر سکتے ہیں تو یہاں وہی بات ہوئی ہے رب اللہ رمی سورے زبخان میں چاہت فرمایا اِنَّا عَنْدَ اللَّا اُتِ رَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ ہم نے قرآن مجید کو بابرکت رات میں اتارا قرآن مجید کو برکت والی رات میں ہم نے اتارا اِنَّا عَنْدَ اللَّا مُنزِرِين اور ہم اپنے بندوں کو شرک کے بلے انجام کے ڈھرانے والے اور وہ بابرکت رات ایسی رات ہے جس میں ہر بڑے کام کا پیسہ کیا جاتا ہے ہر ملبوط کام کا پیسہ کیا جاتا ہے اس رات میں پیسے ہوتے ہیں اب اس رات کو لوگوں نے کہا شبہ برات والوں نے کہا جنہوں وہ شبہ برات کی رات پیسے ہوتے ہیں اور جس میں قرآن اتارا گیا تو یہ بڑے علماء عمت میں موجود ہیں صحابہ میں مپسرین رہے ہیں تعبہین میں مپسرین رہے ہیں تمام صحابہ کے انجام مپسرین تھے تعبہین میں مپسرین تھے ابن عباس انجام وصوب خطادہ ان سکریں ہی کہا کہ یہ قرآن کے شہر و رمضان اللہ جنجل حسین قرآن کہ یہ آیت رمضان سے مطلق رہے وہ قرآن اللہ نے فرمایا کیونکہ قرآن کی تفضیر قرآن میں جنجل چاہیے قرآن کی تفضیر سب سے قرآن میں جنجل چاہیے آیت میں بات نہیں ہوتی ہے یہاں اللہ نے کہا کہ ہم بابر سے رات پہ ہوتا رہا وہ بابر سے رات پہ ہوتی یہاں نہیں آیت کی تفضیر کیا معلومی جو رات میں قرآن اتارا رہا رات رمضان میں آتی ہے قرآن رمضان میں رمضان میں لفظ رمضان شابان نہیں رمضان میں قرآن اتارا رہا شابان میں اتارا رہا قرآن کی تفضیر قرآن میں موجود ہے پھر وہ بابر کے ساتھ کون سی سی خود قرآن کے موجود ہے اس آیت کی تفضیر ہم نے اس قرآن کو رہل خدر میں خدر والی رات عزت والی رات میں ہم نے اس کو اتارا رہا 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 رات میں ہوتی ہے تو ان خاطر میں قرآن بتارا رہا 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 شابان کے لئے جس قرآن شابان میں نہیں اتارا دنیا کوئی بسر میں نہیں مات شابان میں اتارا رہا رہا خود قرآن کے پورے آیت میں اتارا رہے رہا شابان میں نہیں اتارا رہا رہا سچائیوں کو دھوٹ بنا پیش کرتے آوان کو گھورا کرنے کے لئے دھوٹ ہے ان افراظ اللہ میں برماتے ہی کہ اکریمہ سے روایت آئیت شابان کی تاریخ عبار میں آیت ہے لیکن یہ بات غلط ہے بلکہ تمام جمعہ مفسرین کا آیت کریمہ رمضان سے متعلق رمضان میں قرآن کو اتارا جو انسان آیت کا یہ مصطب لیتا شابان کی پندرہ تاریخ رات میں جو رسول رہے قرآن اللہ تعالی پر بہت آن باندھتا ہے اللہ تعالی پر الزام لگا رہا ہے تو بھائیو اس لئے ہمیں شابان میں روضہ رکھنا ہے اس کے سوا مقبرت جو مل جائے گی لیکن ہم چھلک سے بٹیں اور اپنے مصطب بھائیوں ختم کردیں تو اس مقبرت کے مقصید بن جائیں گی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو سمجھ سیکھ نے ان پر عمل کرنے کی توصیح عطا فرمائے مرچ جنگ اللہ تعالی ہمیں توحید پر قائم رکھے شرق سے بچائے بلاب سے بچائے فراف سے بچائے صحیح دین صحیح دین جو اللہ تعالی ہم کو صحیح دین نصیب فرمائے مرچ جنگ صحیح صحیح دین پر چلنے کی توصیب نصیب فرمائے آمین نفان اللہ وی اکم القرآن کریم و بی حدی سید رسول قول قول حدا اختب موسیقی